اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوبیوار فائن اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی خیال رکھنا ہے یا صحت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا بھی خیال رکھنا ہے کسی بھی انگل سے پڑھائی بہت ضروری ہے لہذا آپ کی تمام کام کاج اور you can say the enjoyments and taking rest اور free time یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک لیکن پڑھائی کے ساتھ بھی آپ نے رہنا ہے جڑے رہنا ہے یہ سی لئے ویڈیوز شیئر کی ہو رہی ہیں تاکہ آپ انٹچ رہی ہیں اور باقی آپ کا کوٹس میں جو سہلے بس رہ گیا اس کو بھی کمپلیٹ کیا جائے سکے آج ہم نیکسٹ پڑھیں گے جتنا بھی ہم نے بچھلا پیج نمبر 73 تک ہم نے پڑھا تھا آج 74 سے اس کا سارٹ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ دہان سے سنیں گے وار سے تاکہ آپ کو کلیر بتا رہے بات چل رہی تھی ستاروں کی جو کونو ہے اس کو ستاروں کے بارے میں کچھ آئیڈیاز کی شیئر کر رہا تھا اور آپ بتانا چاہ رہا تھا کچھ آئیڈیاز کے بارے میں یہ سر میں دونوں جو ہیں وہ کچھ ڈیفرنٹ میں نے بتا رہتا ہے ادھر سائیڈ آف دا ایرث رہتا ہے کونو اور جو مادر واشتی ہے وہ رہتی ہے انڈر دا گراؤنڈ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ جو اوپر والی اس دمین کی سطح ہے وہ مٹی اور کیچڑ اور اس طرح بھی آگے بات کرے گی وہاں مٹی کیچڑ وغیرہ پائی جاتی ہے تو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے لہٰذا میں انڈر گراؤنڈ جو ہے نا رہنے کے لیے رہ گئی ہے دنیا یا سرزمین جس طرح بھی آپ کہلیں اس کو وہی عادت پڑ چکی ہے تو یہ ساری باتیں چل رہی تھیں آگے بات چل رہی ہے دونوں کے دمیان ماں بیٹے کے دمیان no i don't نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے i dislike the stars ستارے تو ویسے ہی مجھے پسند نہیں ہیں but they give you an idea لیکن آپ کو وہ پوچھنا but did they give you an idea کیا تمہیں اس سے کوئی خیال آتا ہے یا آیا کبھی how interesting but a deep سی دلچسپی بات ہے tell me مجھے بتاؤ i had an idea that they were like a man مجھے لگتا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں وہ انسانوں کی طرح ہوتے ہیں i don't understand مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا the four big stars چار بڑے بڑے ستارے جو ہوتے ہیں are the man's shoulders and his knees وہ ایسا لگتا ہے جیسے انسانی انسان کے کندوں کی مانند ہوں اور گھٹنوں کی مانند ہوں knees گھٹنے کہتے ہیں اردو میں تو ایسا لگتا ہے وہ body structure وہ اس کو انسان لگتے ہیں شکل و صورت ستاروں کی مل کر انسان بنا دیتی ہے یہ اس کا idea یا اپنا بچے کا the three stars in the middle are like the bells that men wore once اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو دمیان میں تین ستارے ہیں وہ ایک بیلڈ کی طرح لگتے ہیں جو انسان پینا کرتے تھے and the three stars hanging اور لٹکتے ہوئے جو تین ستارے ہیں are like swords وہ ایک تلوار کی طرح سے لگتے ہیں a sword تلوار men carried swords about with them وہی تلواریں جو انسان کبھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے to kill animals جانوروں کو مارنے کے لیے and other men اور دوسرے انسانوں کو مارنے کے لیے ہیوانوں کو مارنے کے لیے انسانوں کو مارنے کے لیے it doesn't strike me as a very good idea مجھے تو اس سے کوئی فر وہ نہیں اور لگتا کہ کوئی یہ اچھا کوئی خیال ہے یا کوئی اچھا تصور idea ہے but it is certainly original لیکن بالکل یہ حقیقت ہے when did it come to you first یہ پہلے آیا یہ idea تمہیں کہاں سے آیا سب سے پہلے in the airship مجھے airship میں آیا تھا خلائی جہاز میں he broke off اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا and she fancied that he looked sad پھر اس نے ماں نے غور کیا کہ بچے کا جو چہرہ ہے وہ کچھ افسردہ سا لگتا ہے she couldn't be sure لیکن اسے یقین نہیں تھا for the machine did not transmit nuances of expression لیکن جو machine ہوتی ہے وہ انسانی جذبات کے تاثرات کو transmit بیان نہیں کر پاتی اسے change نہیں کرتی دکھانے کے لئے nuances میں نے details کسی کو کسی دوسرے meaning میں بیان کر دینا کسی چیز کو کسی دوسرے meanings میں بیان کرنا تو یہ machine کا کام نہیں ہے machine آپ کے تصرف transmit نہیں کر سکتی feelings کو it only gave a general idea of people یہ صرف ایک تصور دیا اس نے لوگوں کے بارے میں ایک idea دے دیا بس an idea that was good enough for all practical purposes اور یہ اور یہ بھی ایک ایسا خیال تھا جو تمام عملی طور پر کیے جانے والے کاموں کے لئے کافی تھا واشتی thought واشتی نے سوچا د لیکن لیکن جو جذبات کی حقیقت مندرنا طریقے سے جو اظہار ہوتا ہے expression ہوتا ہے machine اس کو ignore کر دیتی ہے یا اس مشین نے اس کو اگنور کر دیا بلکل اسی طرح مثال دے کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ جو جوس بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ جس طرح انگوروں کو بھول جاتی ہیں اور اس کے ایسنس کو یاد رکھتی ہیں یعنی اس کے نقلی جو فلیور ہوتا ہے اس کو یاد رکھتی ہیں اور اس کی وجہ سے آرٹیفیشل فروٹ ایک مسنوی ذائقہ پیدا کر دیتی ہیں لہذا بہت عرصے تک ہماری جو نسل ہے اس نے تمام تبدیلیوں کو قبول کر لیا ہوا ہے سچی بات تو یہی ہے اس نے بات کو جاری رکھتے ہو کہا میں ان ستاروں کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں بڑے تجسس پیدا کرنے والے ستارے ہیں یہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس ایرشپ سے نہ دیکھوں بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر ان ستاروں پر نظر ڈالوں جیسا کہ ہمارے بڑے بڑے یا اباؤ اجداد کیا کرتے تھے ہزاروں سال پہلے میں چاہتا ہوں زمین کا ایک دورہ کروں وہ دوبارہ اسے بہت دکھ پہنچا شاکت میں نے دکھ آپ کو ضرور آنا چاہیے مجھ سے ملنے کے لیے یہ بتانے کے لیے آخر میرے زمین کی طرف آنے کے لیے آخر اس میں نقصان ہی کیا ہے نو حام کوئی نقصان نہیں ہے شی ریپلائیڈ اس نے کہا کنٹرولنگ ہر سیلزر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بٹ نو ایڈوینٹیج لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہے زمین کی سطح پر سوائے گردو غبار اور کیچڑ وغیرہ کے کچھ نہیں زندگی تو بیسے ہی ختم ہو چکی ہے اور شاید تمہیں سانس لینے کے لیے کوئی آلہ لگانا پڑے اور جو اس محول سے باہر جو ہوا بائی جاتی ہے وہ تھندک تمہیں مار ڈالے گی اپنے اپنی جگہوں سے اگر ہم نکلیں گے جیسے کہ تم ایئر شپ سے نکل آؤ گے اور میں جو ہوں اسے آٹومیڈک رومز میں نکل آؤں گی انڈرگراؤنڈ جو ہے تو شاید ہم برداشت نہ کر سکیں باہر کے محول کو مر جائیں گے یقیناً مجھے معلوم ہے کوئی بات نہیں میں تمام احتیاطیں کر لوں گا اور اس کے علاوہ اس نے ذرا سوچا اور اپنے الفاظ کو بہت ہی احتیاط سے منتخب کیا چوز 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 یہ ڈبل ہو جب آتا ہے وہ ورب ہوتا ہے سنگل ہو جب آئے گا یہ سیکنڈ ورب ہو جائے گا یہاں سیکنڈ ورب ہے ہر سن ہیڈ اینڈ آڈ پرسنالیڈی اس کا جو بیٹا ہے اس کی جرہ ایک شخصیت بڑی سائنٹیفک سی ہے حجیب و غریب سی شخصیت کا مالک ہے اس لیے اس کو الفاظ جوز کرنے پڑتے ہیں اور اسی لیے بھی اس کو دھیان سے بولنا پڑ کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ وزٹ کرے زمین کا بڑی عجیب و غریب آڈ شخصیت تھی اور وہ خواہش مند تھی کہ اس کو یہ اس خیال سے ہٹا دے میں نے خیال سے ہٹا دینا جو وہ زمین کی طرف آنے جالے کام کرنا چاہتا ہے میں نے مشکل کام اس مشکل کام کو کرنے کے لیے وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو ذہن بٹا دوں اس کا ذہن ہٹا دوں ڈسویٹ کر دوں لیکن اس نے اس کو ذرا پرزور انداز سے کہا کہ یہ یقیناً اس دور کی جذبے کے لحاظ سے یہ برعکس بات ہے یعنی ہر بندہ جو ہے ریسرچ میں لگا ہوا ہے کوئی نہ کچھ سوچتا ہے کیونکہ مائنڈ سائنٹیفک بنے گئے 21 سینچری یہ والی چل رہی ہے 1921 سینچری کے ابتدائی سے ابتدائی میں یہ لکھی گئی ہے 20 سینچری کے ابتدائی میں سٹوری لکھی گئی ہے تو this is the reason کہ سائنٹیفک مائنڈ سے لوگوں کے تھوڑے بہت بنے ہوئے ہیں do you mean by that contrary to the machine آپ کا کیا مطلب ہے اس مشینوں کے برعکس کوئی بات ہو جائے گی یا کام ہو جائے گا in a sense ہاں کسی حد تک لیکن his image in the blue plate faded اس کا جو image تھا یعنی تصویر آ رہی تھی اس کے device پہ آلے کے اوپر faded وہ ذرا مدھم سی پڑ گئی تھی کونو he had isolated himself اب اس نے اپنے آپ کو ہٹا لیا تھا یعنی تنہاک ہو گیا تھا وہ جی طرح یہ تنہا ہو جاتی ہے ماں for a moment ویاشتی felt lonely ایک لمحے کو ویاشتی نے تنہای محسوس کرنا شروع کر دی then she generated the light پھر اس نے light کو جلا لیا and the sight of her room اور اس کے جو کمرے کا جو منظر تھا sight of her room کمرے کا جو اب منظر تھا اس کے flooded with radiance اس میں روشنی سیلاب کی طرح اومد آئی تھی اس flood میں نے بہت زیادہ radiance روشنی and studied with electric buttons اور اس کا سارا کے سارا جو کمرہ تھا چاروں ہر طرف button ہی button لگے ہوئے تھے studied میں نے لگے ہونا اور revived her اور وہ اپنے آپ کو ذرا refresh کر رہی تھی یہ آپ یہاں تک ہم اس کی translation ہے اس کو یاد رکھئے next lecture میں یہ سارا wind up ہو جائے گا پھر ہم question answers کی طرف جائیں گے اور MCQs کی طرف کریں گے practice تو آج lecture اتنا ہی یاد رکھیں thank you very much